بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں کئی بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم میں ہوں گے اور ٹھیک تھاک ہوں گے دوستو آج کی بہت ہی زبردست اور انفرمیٹی ویلوگ کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں دوستو بغیر کسی وقت ضائع کیے چلتے ہیں اور آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں آج ان لوگوں کے حوالے سے بات کروں گا خدا نہ خاصہ خدا نہ خاصہ جن کی بازو کٹی آتی ہے کسی ایکسیلنٹ کی وجہ سے کسی حادثے کی وجہ سے بازو کٹ کسی بیماری کی وجہ سے ہمارے اکثر جو وجوہات ہوتی ہیں ان کے اندر جو ہمارے دہی علاقے ہیں ان کے اندر چارہ کٹنے والی مشین ہوتی ہے جس کے اندر آپ چارہ ڈال رہے ہوتے ہو اور مشین چلا رہے ہوتے ہو تو ہاتھ تھوڑا سا بھی آگی چلے جائے تو وہ کٹی جاتا ہے الیکٹر شاک لگنے سے اگر جل جائے ہاتھ یا اس میں کرنٹ لگ جائے اور وہ گینگرین ہو جائے تو کٹنا پڑ جاتا ہے پھر میں نے دیکھا کہ ایکسیلنٹ کے اندر بازو کات آپ نے جو ہاتھ ہے وہ باہر نکالا وہاں تشیشے سے کھڑکی سے اور ساتھ سے کوئی گاڑی گزری اور وہ ٹک رہی تو آپ کا ہاتھ کٹ گیا بغیرہ بغیرہ تو اسی بہت سے باتیں ہو سکتی ہیں گن شوٹ ہو سکتا ہے شاپ انجریز ہو سکتی ہیں تو اگر یہ ہو جائے اللہ نہ کرے اللہ نہ خلصہ تو پھر ظاہر ہے کہ ہمارے دو ایسپیکٹ اس کے ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں ایک ایسپیکٹ تو یہ ہوتا ہے کہ جب وہ آزا قاب نہیں کر رہا وہ عزف قاب نہیں کر رہا تو ظاہر ہے دیفشنسی آگئی اور دوسرا وہ دیکھنے میں برا رکھتا ہے ایک آدمی کا اگر ہاتھ نہیں ہوگا تو اس کا جب دیکھیں گے تو اس کا امیج خراب ہوتا ہے اور ہمارے موشنے میں بدقسمتی ہے کہ لوگ پھر اس امیج کے نام سے اس کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں تو اس لیے اب آرٹیفیشل لنز جو ہیں وہ پوری دنیا میں بنائی جاتی ہیں ہم میوہ ہسپیٹل میں میں بلکہ جب وہاں پہ تھا ہاں ہیڈنگ دیپارٹمنٹ تو ہم نے اس پہ بہت سارا کام کیا بہت جو موڈیلر بہتی آپ کو ایڈوانس قسم کی ٹانگی اور وازو بنائے تو میں آپ کو ایک لوکل میڈ کم خرچ والی بازو بتانا چاہ رہا ہوں میکینکلی وہ تھوڑا سا کام بھی کر سکتی ہے یہ مثال کے طور پر آپ دیکھیں تو یہ جو ہے جو لیفٹ ہے یعنی لیفٹ بازو جس کی یہاں سے کٹی ہے یہ اس کے لیے یہ موضوع ہے اور اگر آپ دیکھیں تو یہ جو دستانہ اوپر پڑا ہوا ہے اس کا کلر ہم پھر میچ کرتے ہیں اس آدمی یا عورت کی سکن کے ساتھ مختلف شیڈز اس پر ملتے ہیں تاکہ دیکھنے میں یہ ہاتھ ایسا لگی جاتے ہی میچرل ہے اس سے بہت اچھی کالٹی کے ہاتھ دی ہوتے ہیں جن میں نارے بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں بیچ پر پھر ہم اس کو ایک اس سائیڈ سے یوں لاکے یہ تو چھوٹی ہے لاکے یہاں پہ باندھ دیتی ہے اب اس پر ہوتا یہ ہے کہ جب یہ بندہ ہوتا ہے تو اس کو جب ہم یوں کرتے ہیں تو یہ کھل جاتا ہے اب جیسے کوئی چیز اٹھانی ہے مثال کی طور پر یہ دیکھیں جیسے ہم نے یہ اٹھانا ہے یہ ہم نے اٹھا دیا یہ ہم نے نیچے کر دیا اسی طرح اس سے ٹیلی فون پک کیا جا سکتا ہے اس سے بہت چھوٹے موٹے کام ہو سکتے ہیں میں لوں یہ کبھی کو تو پورا نہیں کر سکتا لیکن یہاں پہ جو خاص بات میں آپ کو بتانا چاہا رہا ہوں کہ یہ اگر بازو جو ہے اس کی اگر قیمت دس ہزار یا پندہ ہزار روپے ہے تو اگر آپ اس کی جگہ پہ بیونک یا الیکٹرونک ہاتھ لگاتے ہیں جو امپورٹڈ ہاتھ ہوتا ہے تو اس کی کاؤس چلی آتی ہے لاکھوں میں اور ایوری بیڈی کانٹ افورڈ اٹھ تو میری ایسن ایکسپورٹ اپینین آپ کو یہ رائے ہے کہ اگر خدا نہ خاصتہ کسی کا ہاتھ کٹتا ہے اور وہ البو سے نیچے کٹتا ہے یعنی اس سے نیچے کٹتا ہے تو پھر آپ اس قسم کی بازو لگوا سکتے ہیں جو تھوڑا بہت کامی کر دے گی اگر یہ اس سے اوپر کٹتا ہے اس کو ہم ابو البو کہتے ہیں اس کو ہم بلو البو کہتے ہیں تو ابو البو والا جو بازو ہے وہ عام طور پر کام نہیں کرتا لیکن کسٹمیٹیکلی چلیں لگا ہوا کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کو بازو نہیں ہے تو برا لگے گا لوگ کیا کہیں گے تو وہ لگوا سکتا ہے اگر آپ امپورٹڈ لگوانا چاہتے ہیں اور اس کے اندر بڑے لیمیٹڈ آپشنز ہوتی ہیں کہ یہ یہ کام کر سکتا ہے یہ کر سکتا ہے یہ کر سکتا ہے مثلا کمپیوٹرز کے کچھ اس کے اندر گو کے اس سے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے تو but then again look at the cost لیکن یہ جو خلق فہمی ہے لوگوں میں کہ اگر خدا نہ خواستہ بازو کٹی آتا ہے تو ہم مشینی بازو لگائیں گے تو وہ سارے کام کرے گا ایسا نہیں ہوتا اس کی لیمیٹیشنز ہوتی ہیں اور دوسری اس کے اندر میں نے یہ دیکھا ہے یہ بھی میں ایکشپیرینس بیسٹ ایک ایسا ایکشپورٹ بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر آپ رائٹ ہینڈڈ ہے رائٹ ہینڈ آپ کا ٹھیک ہے اور یہ خدا نہ خواستہ کٹی آتا ہے اور یہ آدھا کٹتا ہے تو یقین جانئے اس کے بغیر اگر آپ شرم محسوس نہ کریں تو یہ زیادہ کارمت ہوگا اسے سسٹم کہتے ہیں میں نے لوگوں کو دیکھا ہے اس سے وہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں بالٹی اٹھانی ہو کوئی کتیلہ اٹھانا ہو ڈبا اٹھانا ہو سارے کام کر لیتے ہیں میں یہ بھی کہوں گا جو ڈیسیبیلٹی ہوتی ہے وہ ہاتھوں میں ٹانگوں میں نہیں ہوتی that's in the mind پھر جس کو پرابلم ہوتی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جن کے پیدائشی ہاتھ نہیں ہوتے وہ اپنے پیروں سے لکھ بھی لیتے ہیں تالے کھول لیتے ہیں سارے کام کر لیتے ہیں کنگی کر لیتے ہیں شیف کر لیتے ہیں جب سر پہ آن پڑتی ہے تو انسان سیکھ لیتا ہے وہ حمد نہیں آنی چاہیے تو یہ بتانے کا اصل میں ہمیں ہر وقت جو اللہ نے ہمیں جسم دیا ہے یہ اللہ کی امانت ہے تو ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے اگر کوئی چیز ہم سے چھن گئی تو یہ اس کی منطق ہے اس کو سبر شکر سے قبول کرنا چاہیے اور اس کے مداوے کے لیے جو پریکٹیکلی پاسیبل ہے وہ کریں کئی لوگ ایفورڈ نہیں کر سکتے اپنی ساری پیسے لٹا دیتے ہیں اس کے بعد وہ ہاتھ بیکار چلا جاتا ہے تو اس سے بہتر ہے اس قسم کا ہاتھ بنوالے اپنے خیال رکھیے گا خدا حافظ جی تو فرنڈز اس وقت ہمارے ساتھ سکرین پر تھے ڈاکٹر خالد جمیل صاحب جو کہ سپیشلسٹ ہیں اور ایکس ہیڈ ہیں میو ہاسپیٹل کے رہے ہیں بہت اچھی اچھی باتیں کی ہیں انہوں نے بہت ہی موٹیویشنل باتیں کی ہیں اور بہت ہی کھری کھری باتیں کی ہیں دوستو سوال اس ویڈیو کا یہ بنتا ہے کہ کیا ہماری جو جو خدا نہ خاطر جو ہمارے معذور اپراد ہیں جن کی کسی وجہ سے بھی معذوری آتی ہے ہاتھ پاؤں ٹانگیں کوئی بھی آزار جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں یا وہ کارڈ دیے جاتے ہیں تو کیا جو آرٹیفیشل ہوتے ہیں بازو ہوتے ہیں یا جو پیر لگائے جاتے ہیں یا جو ٹانگیں لگائے جاتی ہیں کیا اس سے آپ روز مرد زندگی کے کام کارڈ کر سکتے ہیں تو انہوں نے بلکل ہی اس کا کلیر کٹ جواب دے دی ہے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی کلیرنس ہو گئی ہوگی اور کافی ساری موٹیویشنل آپ کو اس میں جو فیچرز ہوں گے وہ ہی آپ نے سنے ہوں گے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ ویلاغ بھی پسند آیا ہوگا اور میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر خالد جمیر صاحب کا کہ جن کی وجہ سے یہ معلومات ہی ویڈیو ہم تک پہنچی اور یہ معلومات آپ تمام دوستوں کی سکرینوں تک پہنچی تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اگلے ویلاغ تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ